تو پھر کیسی لے رہی ہے زندگی آپ کی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹریفک کراچی کا ٹریفک جو عذیت ہے بلکہ کراچی نہیں پورے پاکستان کا ہی سیم سین ہے بائیک والے اور رکشے والے کہیں بھی گھس جاتے ہیں بھر ٹین ٹائپ کی لین ہوتی ہیں سائیڈ میڈ اور فاس فاس لین میں کیا کام ہے بائیک والوں کا بھائی کہیں بھی گھس جاتے ہیں اور تب ہی تو گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں گاڑیوں والے سے میں گاڑی چلاتا نہیں ہوں پر میرے باپ بھائی جو گالیاں دیتے ہیں اوپر سے سگنل ایسے توڑتے ہیں جیسے کہ بینسن بل گیٹس انظار کر رہا ہے ان کا ونڈوز بنانے کے لیے اور بھائی کہیں بھی مرنس پہلے انڈیگیٹر دے دیا کرو نا اور رکشے والے کو صرف اتنی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے گھسا دیں گے رکشہ اب میں موسمیات سے گزر رہا تھا کتو والا ٹریفک تھا ایک سیڈ پہ سیوک تھی ایک سیڈ سے کرولا تھی اب تھوڑے سے کرولا ادھر ہوا تو اس نے رکشہ گھسا دیا اب وہ سالہ سیوک والے کا سائیڈ میرر لے کے گزر گیا بھائی آگے گاڑی آگئی وہ رک گیا سیوک سے ایک ایجڈ بندہ ہوتا رہا جو ساڑھ پیسٹ سال کا تو جو چھماٹے کر رہا ہے اتھ رکشے والے کو اور صحیح کر رہا ہے بھائی میرا بھی دل چاہ رہا تھا دیکھ کے اب کوئی انٹرنیٹ پہ آدھی ویڈیو ڈال دیتا تو بولتے گریب کو مار رہا ہی ہے سالہ گریبوں کو لائسنس ملی گا ہے جس گریب ہے تو کسی بھی گان مارے ہوئے ہیں انسن اور پھر بائیک والے بھائی تماشا دیکھنے کا اتنا شوق ہے بغیر انٹیکیٹر دیئے فوراں یوں کر کے بائیک اس نے دیکھی بوڑی ہے صرف پڑا دیکھنے کے لیے ابھی یہی پہ سگنل ہوتا نا تو فوراں توڑ کے جاتا لیکن پڑا دیکھے گا اور کراچی کے روڈ بھائی روڈ پہ کھڑے نہیں ہیں کھڑوں میں تھوڑا سا روڈ ہے میرے ابو نے دوہزار پانچ میں ہونڈا لی تھی جس کو پھر انہوں نے چلایا پھر بھائی نے رگڑا پھر میں نے رگڑا تو ابھی بھی تھوڑی صحیح ہے ٹھیک ہے اب سیونٹی خرید لی چاہے نہ کی اب وہ تمہیں پتہ ہے کتنی ہلکی آتی ہیں آج کل کی بائیکیں ماں کیاں ایک سال میں وارڈ لگ گئی اس کی روڈ ہی ایسے اور یہ بتاؤ یہ وارڈ پم سے پلس کے پہلے جو آٹھ دس سپیڈ بریکر بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے پھر تھوڑا سا گئے پھر آٹھ دس سپیڈ بریکر ہیں یہ کس لیے بنایا بھائی جب بھی بائیک گزارو دور 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 آدھی بار تو اس نے ماری ہے بائیک کی اور ویسے نورمل سپیڈ بریکر ہوتے ہیں یوں پھر یوں کر کے یوں ہے نا یہاں کے سپیڈ بریکر یوں جائیں گے پھر یوں جائیں گے پھر یوں جائیں گے اب یہ سپیڈ بریکر نہیں ہو گیا متی راکھے کھولے ہو گئے بھائی یہ جو وارڈ پم آجشہ منزل کریم آباد والی پولے ہیں ان پر کنٹینر بائیک والوں کے اتنے ایکسیڈینڈ ہوتے ہیں پھر بھی اوورٹیک کریں گے کنٹینر ڈمپروں کو بھائی کنٹینر کے اگر پیچھے والے ٹائر میں آگے نا ان پر لیگلی کیس بھی نہیں بدتا کیونکہ ان کو نظر ہی نہیں آتا بھائی یہ ہوتے ہیں بلائنڈ سپورٹس کنٹینر کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے آپ کو رکنا ہی نہیں ہے کنٹینر اگر ہونا بھائی اس کے ڈائیگنالی چلانی ہے آپ نے بھائی اب یوں کنٹینر ہے آپ یہاں رہنا ہے میرے آگے کنٹینر ہوتا نا میں کبھی اوورٹیک نہیں کرتا بھائی میں پیچھے آلا ہورن دے رہا ہوتا ہے کہ جا جا میں تھوڑی سی سلو کر کے جاتا ہوں بھائی تو جا پانچ انہیں لیٹ پوچھوں گا میں لیکن زندہ پوچھوں گا گھر پیپ سی آلی فیل آ رہی ہے اور بھائی یہ روڈ بنانے کے بعد ان کو کیوں خیال آتا ہے کہ پائپ لائنڈ ڈالنی ہے پورے موڈ کی وارڈ لگا دیتے ہیں اچھا خاصہ نیا نیا روڈ بناتا ہے پھر وہی مٹی کھڑے اس میں بھی کھانچائی ہوگا ٹریفک کی بات کریں تو ٹریفک پولیس کو کیسے بھول سکتے ہیں بھائی دیکھو ٹریفک پولیس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم ڈبل جا رہے ہو نا اور ہیلمٹ نہیں ہے تو پھر تم نہیں بچ سکتے بھائی پھر وہ تمہیں لازمی پکڑیں گے کہ ان کو پتہ یہ دو حرامی لونڈے جا رہے ہیں ان سے ساتھ نکلے گا مال اور ہیلمٹ نہیں ہوگا تو پھر چالان بھی ایک سو ستر تو نہیں ہوں گے تو پھر سو روپے دیکھیں گھرچہ پانی سمجھ جاؤ تو ہیلمٹ راز لازمی رکھو بھائی اگر تمہارا ہیلمٹ ہوگا تو گھنٹہ کبھی نہیں پکڑیں گا اور کوشش کر اگر کوئی بڑی گاڑی ہوگا میں تو سائٹ سے یوں یوں کر کے نگل جاتا ہوں بڑی گاڑی سے لیکن ہیلمٹ لازمی ہونا تو قدو نہیں پکڑتے وہ لوگ تو بھائی ٹریفک پولیس سے جو بچنے کا راز ہے نا وہ ہے ہیلمٹ ہیلمٹ پہنو